بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بیہد کرم بیہد فضل بیہد شکر جنہوں نے موقع اور طفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک صاحب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک صاحب پر کرم فضل رحمت کا سیاہ ہمیشہ فرمائے آنے والا مبارک ببرکت مہینہ رمضان شریف اس کی تیاری خود بھی کریں اور جو صحبِ نصاب ہیں وہ اپنے مالوں کی زکاد نکال کر اور جنہ رب نے نوازہ ہوا ہے وہ صدقات و حیرات کے ساتھ غرابہ مساکین کی بھی مدد ضرور کریں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دور میں ایک امیر ترین انسان مر گیا جب اس کی قبر کھو دی گئی احتیار کرنے لگے تو اس میں ایک بہت بڑا سانپ آ جاتا جب دوسری جگہ قبر کھو دی گئی پھر بھی وہاں سانپ مجود ہے جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے پوچھا گیا بتایا گیا آپ نے فرمایا تیسری جگہ کھو دو یہاں تاکہ سات جگہ قبر کھو دی گئی تو ساتوں جگہ سانپ مجود ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے گھر والوں سے پتا کرو اس کا کیا بابلہ تھا جب گھر والوں سے پتا کیا گیا توڑوں نے بتایا کہ یہ انسان یہ شخص اپنے مال کی زکاة نہیں نکالتا تھا غور کریں وہ لوگ جنہ رب العالمین نے عطا فرمایا وہ ہے دیتا وہی ہے یاد رکھیے گا اور وہ سب دیکھ بھی رہا ہے جب گھر والوں نے بتایا کہ یہ زکاة رہی دیتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اب اس کو اسی قبر میں دفن کر دو کہ یہ سانپ تو جہاں اگر سات رہیں سات سو بھی قبریں نکالو کے تو یہ سانپ وہاں ہی ہوگا کیونکہ یہ اس کا مال ہے جو اس نے بچا بچا کے رکھا ہوا تھا زکاة نہیں ادا کی تو یہ اس کا مال ہے جو سانپ کی شکل میں ہے تو یہ قیامت تک اسے اب ڈھنسنا رہے گا تو یاد رکھیں یہ دنیا ہے دنیا میں مال بھی چلا جاتا ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام نے بن اسرائیل کے تین لوگوں کی بات بتائی کہ تین لوگ تھے ایک کوڑی جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا ایک گنجہ تھا جس کے ساتھ پر باد نہیں تھا اور ایک آنکھوں سے ڈا بینا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتے کو بیجا کے جاؤ ہے اب غور کے جئے گا کہ آج ہم میں سے ہر ایک کا یہی جواب ہوتا ہے جب مال و دولت آ جاتا ہے جب فرشتہ ان کے پاس آیا سب سے پہلے کوڑی کے پاس گیا ملا انسانی شکل میں فقیر بن کر کہ تجھے کچھ چاہیے تو بتا اس نے کہا میں کوڑی کے مرض میں کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوں لوگ مجھ سے نفرت کرتے اسے یہ دور جنگر میں پڑا ہوں فرشتے نے کہا اگر میں تجھے تیری کوئی خواہش ہے تو بتا اس نے کہا اگر میں ٹھیک ہو جب فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اپنا ہاتھ پیرا اس کی مرض ختم ہو گئی خوبصورت ہو گیا فرشتے نے اسے ایک اونٹنے دی اور برکت کی دعا دے دی اب دوسرے کے پاس پہنچ گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے اس سے بھی جا کر یہی کہا کہ تیری کوئی خواہش ہے تو بتا کہا میرے سر پر بال ہی نہیں یہ لوگ نفرت کرتے ہیں سر پر ہاتھ پیرا بال آگے اسے گائی دے دی اور برکت کی دعا دے دی تیسرے کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے نبیدہ تھا اس سے پوچھا کہا اب بینائی اگر آجائے تو میں بھی دنیا کو دیکھ لو آنکھوں پر ہاتھ پیرا تو نظر آگی روشنی آگے آنکھیں روشن ہوگی اس تیسرے کو ایک بکری دے دی برکت کی دعا دے دی کچھ عرصہ گزرا اب رب العالمین نے فرشتے کو فرمایا کہ جاؤ اب ان تینوں کی عزمائش کرو کیا کہتے ہیں اب جب برکت کی دعا تھی تو جسے اوٹھنی دی تھی اس کے پاس اتنے اونٹ ہو گئے اتنے بافر مقدار میں جب فرشتہ انسانی شکل میں فقیر بن کر اس کے پاس مسافر بن کر پہنچا کے بینے آگے سفر پر جانا ہے میرے پاس سواری نہیں ہے اور زادہ رابی نہیں ہے تو مجھے کوئی ایک اوٹھنی دے دو تاکہ میں سفر کرلوں اس نے کہا مجھ پر تو بڑے حق ہیں میں تو نہیں دے سکتا میں تو ایسا نہیں کر سکتا اس نے کہا یاد کر جب تو کور کے مرض میں مبتلا تھا اور تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا لوگ تو اسے نفرت کرتے تھے اب غور کریں جو ہمارا جواب ہوتا ہے وہ کہنے لگا میں تو کبھی کور کے مرض میں مبتلا ہی نہیں تھا یہ جو مال نظر آ رہا ہے یہ تو میرے باپ دادا کی وراست ہے میرے باپ دادا کی پاس تھا ان سے مجھے بلہ ہے باپ دادا کی وراست ہے آفرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا اچھا اگر تو سچ بول رہا ہے تو ٹھیک اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جیسا تو تھا ویسا ہی ہو جا فرشتہ آگے چلا گیا دوبارہ کور کے مرض میں مبتلا سب کچھ ہلاک ہو گیا ختم ہو گیا جہاں کے تھے وہاں ہی آکا رکھے دیتا بھی وہی ہے لیتا بھی وہی ہے عزماتا بھی وہی ہے جو عزمائش میں کمیاب ہو جائے پھر وہ اس کو دگنا عطا فرماتا ہے مگر ہم بھول جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے اباؤ اجدار کے ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ تو ہماری محنت ہے جو ہم نے کی ہے میں نے کی ہے میں تھوڑی اور بڑی ہو جائے یہ تو میں نے کی ہے میری کمائی ہے سب کچھ گیا دوسرے کے پاس پہنچا اس کے پاس بھی گائے بے شمار اسے کہا کہ مجھے کچھ زادے را دے دو مسافر ہوں جانا ہے آگے اس کا بھی یہی جواب یہ تو میرے اپاؤ اجدار کا وراست ہے اس نے کہا یاد کا جب تو گنجا تھا تیرے سر پر تو بال ہی نہیں تھے لوگ تو اسے نفرت کرتے تھے انہوں نے کہا میں تو کبھی تھا ہی نہیں گنجا یہ تو میرے اباؤ اجدار کی طرف سے وراست میں مجھے یہ تو ہمیشہ مال ہم آ رہی تھا فرشتے رہے کا حق تو جھوٹ بولتا تو جیسا تھا ویسا ہی ہو جا پھر سر سے بال بھی گئے بال بھی سارا گیا اب فرشتہ تیسرے کے پاس پہنچا اسے کہا کہ میں نے جاننا ہے دور سے کہیں کوئی زادہ راہ چاہیے کوئی بکری دے دو وہ کہنے لگا کہ میں آنکھوں سے نہ بینہ تھا میری نظر نہیں تھی رب کے ایک بندے نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی رب نے مجھے نظر عطا کی تھی یہ بکری بھی ایک اس نے دی تھی برکت کی دعا دے کر گیا تھا یہ سارا کچھ رب نے اطا کیا اس ریور میں سے جتنا آپ کا جی چاہتا ہے آپ لے کر چلے دیں رب نے ہی مجھے دیا ہے یہ ہوتی ہے کمیابی رب نے جو آپ کو نظر کی یا کوئی بھی نعمت اطا فرمائی تو اس رب کا شکر ادا کرو اس رب کا وعد ہے جب تم شکر ادا کرو کہ میں اس میں دگنا اضافہ کر دوں گا مگر ہم شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں میں نے کمایا ہے میرے ہاتھوں کے کمائی ہے یہ تو میں نے اپنی اکل استعمال کی ہے باپ دادا تو سارے ویسے ہی جاہل تھے میں پڑا لکھا ہوں گریجویٹ ہوں میری کمائی ہے میری اکل استعمال ہوتی ہے آج کل ماں باپ کو اولاد یہ جواب دے دی یہ پرانے ماں باپ ہیں پرانے دور کے پڑے لکھے ہی نہیں کیا پتہ وہ والدین جنہیں یہ جواب ملتا ہے وہ خوب سمجھتے ہوگی اس بات کو کہ ہمارے ماں باپ کو کیا پتہ پرانے خیال کے ہیں پرانہ پڑا ہوا ہے انہوں نے اس سے یہ نہیں پتا ہوتا اولاد کو کہ ان ماں باپ کی کمائی کی وجہ سے تو پڑا لکھا جس کپڑے قدموں پر کھڑا ہوا مگر پھر ہمارے اندر میں آ جاتی ہے میرے ہاتھوں کی کمائی میرا تجربہ میری اکل میری بڑائی انسان بول جاتا ہے کرائی کس نے خیر فرشتے نے اس کو دعا دی کہ تُو ازمائش میں کمیاب ہو گیا باقی دو دوستوں تیرے گے کام سے فرشتے نے اور اسے برکت کی دعا دے دی مالک تیرے رزق میں اور برکت اطاع فرما دے یہ ہوتی ہے کمیابی دیتا وہی ہے جب وہ مانگتا ہے اس نے تو نہیں لینا اس لیے کورسی بیلڈنگ بڑا دی ہے کورسی اس کی اولاد ہے ہندار ہے جس کو اس نے دینا ہے وہ تو فرشی سے پاک ہے رب العلہ بیر ہے مگر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے غریب بندوں کی مدد کر دی جائیں میں اور دے دوں گا مگر ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں کہا زکاة دے کر اپنے والو کو محفوظ کر لو انہوں نے زکاة نہیں دی تو مال گیا خود بھی جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے اور شروع میں میں نے جوہرز کیا کہ جو مال کی زکاة نہیں دیتا تھا مرا تو جہاں قبر کھود رہے ہیں سات قبریں کھوتی ساتوں میں سام بیٹھا ہوا ہے تو جنہ مالک نے نوازہ ہے وہ زکاة ضرور نکالی اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے آپ کا ہی بلا ہے زکاة نکال کر گرابہ مساکین کی مدد کریں کل بھی انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے اور بتائیں گے جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین عمل کی سب کو توفیق اطاف فرمائے اپنے مالوں کی زکاة نکال لے کی توفیق اطاف فرمائے ہیلے بہانے سے بچا کریں ورنہ مارے جائیں گے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق اطاف فرمائے اپنا اپنے جانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہاں مہز من ١ blast اورْفاہِ ہمہرت جانسے ہی رحم letzten